اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی آپ کا ہوسٹ دعوت طاہر آپ سے مخاطب ہے ویورس کلدیب نائر کا نام آپ کے لیے نیا نہیں ہوگا وہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور صحافی تھے کالم نگار تھے بہت سی کتابوں کے مسننف تھے برطانیہ میں ہندوستان کے ہائی کمیشنر رہے تھے ہیومن رائٹس ایکٹیویس تھے اور ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بھالا یعنی راجیہ سبا کے میمبر بھی تھے ان کا تعلق فیل اصل شیال کوٹ کے ٹرنک بازار تھے تھا لیکن قیام پاکستان کے وقت ان کا خاندان حجرت کر کے ہندوستان چلا گیا اور وہاں تکمیل تعلیم کے بعد انہوں نے بطور پریس رپورٹر اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا اور پھر ترقی کی وہ منازل تینکی جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہو سکتی وہ دو ہزار تین میں ایک بار پاکستان آئے تو ان کے اعداز میں ایک شائعہ دیا گیا اس میں انہوں نے تقریر کی اور ایک واقعہ بیان کیا واقعہ یوں تھا کہ ان کی شیال کوٹ والی حویلی میں ایک قبر ہوا کرتی تھی معلوم نہیں کس کی تھی لیکن ان کی والدہ ان کو بتایا کرتی تھی کہ یہ پیل صاحب کی قبر ہے وہ اس قبر کا بہت احترام کرتی اس کی صفائی کا خیال رکھتی چادر جھاڑتی وہاں منتیں مانگتی اور جو ہمارے ہاں قبروں کی تازیم کے طریقے رائج ہیں ان سب پر عمل کرتی پارٹیشن ہوئی یہ سارا کچھ چھوٹ گیا اور وہ یعنی کلدیپ نائر اس قبر کو بھول بھی چکے تھے کہ اندرہ گاندی کے دمانے میں جب امرجنسی کا نفاظ ہوا تو انہیں بھی پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا ایک تب بار ان کی والدہ ان سے ملنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی رہائی کے لئے پیر صاحب سے کیوں مدد نہیں مانگتے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات کوئی بہت اچھی تو نہ لگی لیکن پھر بھی میں نے آنکھیں بند کی اور پیر صاحب کو مہربانی کی درخواست کرنے لگا ان کی تقریر کا خلاصہ جعوید چودری نے اپنے کالم میں بیان کیا ہے اور اسی کالم کے مطابق اپنی درخواست کے دوران میری آنکھ لگ گئی میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سبس جوہے میں ملبوس ایک بزرگ میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں قلدیب تم اگلی جمعیرات کو رہا ہو جاؤ گے میں اگلی سبوں سے جمعیرات کا انتظار شروع کر دیتا ہوں جمعیرات آتی ہے سارا دن گزر جاتا ہے رات ہو جاتی ہے لیکن میری رہائی کے آرڈرز نہیں آتے میں مایوس ہو کر سو جاتا ہوں سبس ویرے جیلر میرے پاس آتا ہے اور مجھے جگا کر کہتا ہے قلدیب صاحب آپ کی رہائی کے آرڈرز رات کو ہی آ گئے تھے لیکن دیر بہت ہو چکی تھی لہذا ہم نے سوچا آپ کو یہ خوشخبری صبح سنائیں گے میں پیر صاحب کی بشارت کے این مطابق رہا ہو گیا میں نے گھر جا کر ماں کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے بھیگی پلکوں کے ساتھ مجھے ایک چادر دی اور کہا بیٹا تم جب بھی پاکستان جاؤ سیالکورٹ ضرور جانا اور جا کر یہ چادر پیر صاحب کی قبر پر چڑھا دینا اس کے بعد قلدیب نائر نے بتایا کہ جب وہ پاکستان آئے انہیں سیالکورٹ جانے کی اجازت نہ ملی دوسری بار آئے تو اتفاقا اجازت مل گئی وہ سیالکورٹ گئے لیکن اس تمام عرصے میں جو قیام پاکستان کے بعد گزر چکا تھا وہاں کا نقشہ بلکل بدل گیا تھا نہ حویلی اس شکل میں تھی نہ وہاں کی گلیاں نہ بازار اور نہ لوگ بہرحال تلاش کرتے ہوئے وہ اس جگہ جا پہنچے جہاں ان کی رہائش ہوا کرتی تھی معلوم ہوا کہ وہ قبر مسمار کی جا چکی ہے اور ایک دکاندار نے اپنی دکان میں شامل کر رکھی ہے جعوید چودری کے الفاظ میں قلدیپ نائر نے کہا میں نے دکان کے مالک سے پوچھا بھائی یہاں ایک قبر ہوتی تھی پہلے تو اس نے لاعلمی کا اظہار کیا لیکن جب میں نے اسرار کیا تو ہس کر بولا نائر صاحب یہاں قبر واقعی موجود تھی ہم اسے بڑا عرصہ برداش کرتے رہے لیکن پھر ہماری گاہکی بڑھ گئی اور اس قبر سے ہمارا کاروبار متاثر ہونے لگا تو پھر ہم نے اسے برابر کر کے اوپر فرش ڈال دیا آپ اس وقت یہاں کھڑے ہیں یہی قبر کی جگہ تھی کلدیپ کہتے ہیں مجھے کرنٹ سا لگا اور میں چند قدم پیچھے ہٹ گیا وہ چادر جو ان کی ماں نے دی تھی قبر پر نہ چڑھائی جا سکی چنانچہ ہندوستان واپس جا کر انہوں نے وہی چادر نظام الدین اولیاء کے مزار پر چڑھا دی میں نے یہ کالم پڑھا تو مجھے اشتیاق پیدا ہوا کہ میں اس مقام کو دیکھوں جہاں یہ قبر ہوا کرتی تھی اور ایک روز میں وہاں جا پہنچا وہاں جو باتیں ہوئیں ان سے یہ معلوم ہوا کہ جس شخص نے اس قبر کو مسمار کر کے اپنی دکان کا حصہ بنایا تھا اس کے جلد ہی بعد ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا اس کی بفات اور قبر کی مسماری کو دونوں واقعات کو آپس میں جوڑا نہیں جا سکتا لیکن عمر واقعہ کے طور پر اس کا ذکر ضروری تھا میں چاہتا تھا کہ کسی طرح اس واقعہ کی تصدیق ہو اتفاق دیکھئے دوہزار چار کے آخر میں مجھے دفتری طور پر ہندوستان جانا پڑا پٹیالا میں پنجابی ورلڈ کانفرنس تھی اس میں شمولیت کے لئے اس میں بیشمار لوگ آئے ہوئے تھے مجھے کسی نے بتایا کہ یہ قلدیپ نائر صاحب مجھے میں نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گیا تعارف کرایا بتایا کہ میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور پھر ان کی اجازت سے اپنا ٹیپ ریکارڈر بھی آن کر دیا انہوں نے اس واقعہ کی تصدیق کی البتہ ایک دو باتوں میں انہوں نے کچھ وضاحت کی مثلا انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہاتھ میں تصویل یہ اس قبر کے پاس لکڑی کی ایک کرسی پر سبس چوغے میں ملبوس سفید داڑی والے ایک بزرگ تشریف فرما ہیں اور مجھے اگلی جمعیرات کے روز رہائی کی خوش خبری سنا رہے ہیں میں نے اس خواب کا ذکر اپنے ایک برادر نسبتی سے جو جج تھے اور مجھ سے ملنے آئے تھے کیا انہوں نے میری بات کو ایک وہمہ قرار دیتے ہوئے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ میری فوری رہائی کا کوئی امکان نہیں اور یہ کہ میری رہائی ان باقی لوگوں کے ساتھ ہی عمل میں آئے گی جو امرجنسی کے تحت نظر بند ہیں تاہم نہ جانے کیوں میں جمعی رات کا بہت بیتابی کے ساتھ منتظر تھا بالاخر جمعی رات گزر گئی اور میری رہائی جمع کو ہوئی لیکن معلوم ہوا کہ میری رہائی کے آرڈرز جمعی رات کو ہی آ گئے تھے میں نے ان سے خاص طور پر پوچھا کہ کیا اس وزرگ نے زندگی کے کسی اور مرحلے پر بھی ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا یہ واحد موقع تھا جب وہ خواب میں آئے اور انہوں نے ایک مشکل وقت میں مجھے ایک خوش خبری سنائی ویرس قلدیپ نائر ہندوستان اور پاکستان میں برادرانہ تعلقات کے مطمئنی تھے چنانچہ وہ چودہ اور پندرہ اگست کو اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ امن کی شمع جلا کر واگا بارڈر پر آیا کرتے تھے انہوں نے وسیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری خاک لاہور کے قریب دریعہ راوی میں بہائی جائے چنانچہ تئیس اگست دو ہزار اٹھارہ کو ان کی وفات ہوئی تو ان کی ناش جلانے کے بعد راک پاکستان لائی گئی ان کے کچھ حزیز سینیٹر اعتزاز احسن کے امرہ کشتی میں بیٹھ کر دریعہ بھی گئے اور ان کی راک دریعہ میں بہادی ویورس اگر آپ کو قلدیپ نائر کے بارہ میں یہ واقعہ پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں بہت شکریہ ویورس بھائیوز پہلیوز سبسکرہ بیش